تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں سلامت دین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز مومرہ سیلف آٹا علاقے پر کاؤسر ہوتل کے پاس بھنگار اسکریپ فرنیچر کے گوداموں میں آج صبح آگ لگ گئی یہ آگ قریب ساڑھے دس بجے کے آس پاس لگی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بھنگار کے گودام میں آگ لگی اس کے بعد اس آگ نے تین اور گوداموں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا آپ کو بتا دے کہ اس کے پہلے بھی گوشیا کمپاؤن میں پلاسٹک بسکریپ کے ستر سے اسی گالے جل گئے تھے اسی طرح آج پھر کاؤسر ہوتل کے پاس گوداموں میں بھائنک آگ لگ گئی آئے دن آگ کی گھٹنائے ان گوداموں میں بڑھتے جا رہی ہے آج صبح آگ لگی اور اس کی سوچنا فائر بیریٹ کو بھی دی گئی آخر گوداموں میں کیوں بار بار آگ لگ رہی ہے کیا آگ لگ رہی ہے یا لگائی جا رہی ہے کبھی کھان کمپاؤن تو کبھی ایکے کمپاؤن تو کبھی گوشیا کمپاؤن ایسے اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں آگ لگنے کی گھٹنائے ہو رہی ہیں آگ کیسے لگی اس کا پتہ بھی نہیں چلتا فائر بیریٹ بھی سوچنا ملی اور پہنچ گئی آگ بجھائی اور چلی گئی ان گوداموں کی جانچ نہیں کی گئی ہے کیا ان کے پاس آگ بجھانے کے اوپکرن ہے یا نہیں ہے فائر بریٹ نے انہیں کبھی نوٹس بھی جاری نہیں کیا ہے گنیمت یہ ہے کہ ابھی تک ان گوداموں میں آگ کی گھٹناؤں میں کسی انسانی جان جانے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں جو آج صبح آگ لگی تھی گندہ 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 موسیقی موسیقی فیرحال فائر بریگیڈ نے آگ پر کابو پا لیا ہے چار گالے جل کر راک ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کا سامان بھی جل کر راک ہو گیا ہے مگر آگ لگنے کی وجہ ابھی بھی پتا نہیں چل سکی ہے آگ کیسے لگی اس کی جانچ ہوگی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آگ کیسے لگی ہے تو تمام خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہے ہیں پرہال ٹائم